السلام علیکم اگر آپ کے پاس ایک دت بائک ہے تو آپ اپنی بائک کے ذریعے پار ٹائم یا فول ٹائم کام کر کے پیسہ کیسے کمھا سکتے ہیں بے شک آپ کا تعلق کسی بڑے شہر سے ہے چھوٹے شہر سے ہے یا آپ کا تعلق کسی دیات سے ہے آپ اپنے علاقے میں رہتے ہوئے پار ٹائم یا فول ٹائم کام کر کے کم سے کم پندرہ دار اوہ زیادہ زیادہ تیس سے پینتیس دار روپیہ اپنی بائیک کے ذریعے کما سکتے ہیں تو آپ سے میں پانچ طریقے شیئر کروں گا جس کے ذریعے آپ اپنی بائیک کے ذریعے پیسہ کما سکتے ہیں تو آپ سے اتنی طرح سے اگر آپ اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیں انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو سے ضرور فائدہ ہوگا تو سر سب سے پہلے ایک ریگلر طریقہ ہے پڑھے شہروں کے اندر فوڈ ڈلیوری کا کام ہوتا ہے جیسے فوڈ پانڈا چیتے ایسی کمپنیاں فوڈ ڈلیوری کا کام کر رہی ہوتی ہیں ان کمپنیوں کے اندر آپ پار ٹائم یا فول ٹائم کام کر کے بھی پیسہ کما سکتے ہیں ان کمپنیوں کے اندر مختلف شفٹیں ہوتی ہیں شام کی شفٹ ہوتی ہے صبح کی شفٹ ہوتی ہے گھنٹوں کے بھی شفٹ ہوتی ہے آٹھ گھنٹے یا چار گھنٹے کی شفٹ آپ اپنے ٹائم کے لیاغ سے ان کمپنیوں کے اندر کام کر کے بھی پیسہ کما سکتے ہیں اپنی بائیک کے ذریعے اس کے علاوہ سر نمبر دو پہ یہ بھی ایک ریگولر صریح ہے کہ آپ بائیک ٹیکسی کا کام کر سکتے ہیں پارسل ڈلیوری کا کام کر سکتے ہیں یہ بھی بڑے شہروں کے اندر کام ہوتا ہے جیسے اسلام آباد کراچی لاور وغیرہ آپ اوبر کرین بائیک یا انڈرائور ایسی کمپنیوں کے ساتھ اپنی بائیک ریجسٹر کر کے بھی پیسہ کمہا سکتے ہیں تو اس بھی بھی آپ اپنے ٹائم کے لحاظ سے کام کر سکتے ہیں پار ٹائم یا فول ٹائم تو ان کمپنیوں کے اندر کام کرنے کے بعد اچھی خاصی ارننگ کر سکتے ہیں دوسر نمبر تین پہ ہے آپ کوریئر سروس میں کام کر کے پیسہ کمہا سکتے ہیں بائیک کے ذریعے جیسے ٹی سی ایس ای ایم این پی ای لیپرڈ کوریئر ہے یہ کوریئر سروس پورے پاکستان کے اندر ہوتی ہیں یہاں پہ بھی آپ اپلائی کرنے کے بعد اپنی بائیک کے ذریعے پیسہ کما سکتے ہیں اس کے اندر بھی شفٹیں ہوتی ہیں صبح کی شفٹ ہوتی ہے اشارم کی شفٹ ہوتی ہے آپ کو پیٹرول کمپنی کی طرف سے دیا جاتا ہے کمیشن ایلیدہ ملتا ہے تو یہاں سے بھی آپ اچھی خاصی ارننگ جنریٹ کر سکتے ہیں اس کے لحظہ نمبر چار پہ ہے جی آپ اپنے شہر کے اندر رہتے ہوئے لوکل ٹرانسپورٹ کے طور پہ اپنی بائیک کے استعمال کر سکتے ہیں جیسے بسٹر میں لے ریلوے سٹیشن ہے اورنج لینڈ میٹرولینڈ ایسی جگہ پہ آپ بائیک ٹیکسی کا کام کر سکتے ہیں اور بہ آسانی سے آپ کو کسٹمر بھی مل جاتا ہے تو آپ بغیر کسی موبائل کے ریجسٹریشن کے ایک لوکل ٹیکسی کے طور پہ اپنے بائیک کے استعمال کرتے ہوئے بھی پیسہ کما سکتے ہیں تو صرف یہ کام کرنے میں آپ کو کچھ دن تو مشکلات کا سامنے کرنا پڑے گا آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ کیسے کسٹمر کو پک کرنا ہے یا ڈراب کرنا ہے یا سواری کا کرایاں کیسے تیہ کرنا ہے لیکن یہ ہے کہ اگر آپ چار پانچ دن کام کرتے ہیں تو آپ کو یہ ساری چیزیں سمجھ آ جائیں گی دوسر نمبر پانچ پہ میرا اتفاق ہوگا تھا کہ میں اپنے گاؤں گیا تھا تو گاؤں جانے کے بعد میں نے دیکھا کہ یہ کہ وہاں پہ ٹرانسپورٹ کا بہت بڑا ایشو ہے اگر آپ کا کسی گاؤں سے تلق ہے تو آپ اپنی گاؤں میں رہتے ہوئے بھی اپنی بائیک کے ذریعے پیسہ کما سکتے ہیں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ گاؤں سے دس بارہ کلومیٹر کی دوری پہ ہوتا ہے اور اس دس بارہ کلومیٹر کے ٹریک کے اندر مختلف چھوٹے گاؤں آتے ہیں اور ہر بسٹاپ کے اوپر آپ کو اچھا خاصا کسٹمر سواری کھڑی ہوئی نظر آتی ہے تو وہاں پہ ٹرپل سواری کا بھی مسئلہ نہیں ہے آپ اپنی بائیک کے اوپر دو لوگ بھی بٹھا سکتے ہیں اور آپ کو وہاں سے بہ آسانی کسٹمر مل سکتا ہے پچاس ساٹھ روپے کی ایک سواری آپ کو آسانی سے مل جاتی ہے دو بندوں کے بھی بٹھائیں تو ایک سو بیس روپے میں آپ ایک سائٹ دہ کر سکتے ہیں آنے جانے کا دو سو چالیس یا دو سو پچاس روپے آپ کو مل سکتا ہے اپنی بائیک کے ذریعے تو پورا دن کام کرنے کے بعد بھی آپ ان علاقوں میں رہتے ہوئے بھی اچھا خاصا پیسہ کمال سکتے ہیں اپنی بائیک کے ذریعے تو صحیح یہ پانچ طریقے ہیں جس کے ذریعے آپ ہمیں بائیک کے ساتھ ارننگ کر سکتے ہیں کیونکہ آج کال مرکی علاقات اس طرح کے بیروزگاری بہت ہے تو اگر آپ کے بس بائیک ہے تو آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں ان چیزوں کا اور ان کمپنیوں کے ساتھ کام کر کے کام کر کے پیسہ کما سکتے ہیں تو امید اصر آپ کو یہ ویڈیو ضرور اچھی لگی ہوگی اگر آپ دوستو کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اگر اب تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل بھی ضرور سبسکرائب کریں آپ کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ